زندگی میں کبھی کسی شخص کو اتنا قریب متانے دو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے اکثر اکات ہر بات پر مسکرانے والے شخص کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں اور ہر بات پر خموش رہنے والے کو بزدل مانا جاتا ہے یہ دنیا ایک ایسی آرہی ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے کچھ لوگ تو گڑی کی مانت ہوتے ہیں جب بھی ان کی طرف دیکھیں تو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں جس نے آپ سے سچی محبت کی اس کو اپنا سب کچھ دینا اس کا دل کبھی مت دکھانا کیونکہ وہی آپ کی محبت کا اصل حق دار ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک تیرے اندر دو چیزیں باقی ہیں تو خود کو نیک لوگوں کے اندر شمار نہ کر تیرا غرور اور تیرا غصہ رزق کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا کہ رزق دینے والی ذات کو سجدہ ہی کر لیں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جس میں کسی مزدور سے لوگ اکڑ کر ملتے ہیں اور حرام کھانے والے سے جھک کر ملتے ہیں جن گروں کے اندر سر پرست لوگ اپنا اچھا کردار ادا نہ کرے وہ گر بہت جلد بکھر جاتے ہیں جب بڑے اگریلو سیاست میں پڑ جائیں گے تو بچوں کے ذہن بھی تخریبی ہوں گے ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جانی ہیں مرد حضرات چڑیا کو زیادہ کھایا کریں اور جب بھی پیاس لگے تو دودھ کا گلاس پی لیا کریں انشاءاللہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اس زندگی کا خوبصورت پودہ محبت کا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں کے اندر اکتا ہے ایسے پودے کی شاخیں مت کٹیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ آپ کا پودہ ہی نہ اکھار دے